ابھی ہماری پچھلے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے اس میں میں نے آپ کو بتانا ہے مفرد جمع کا جنہی جو ابھی آپ کا عدر صحانی کمپلیٹ ہو گیا نا اس کی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی آئے ہوگ کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن یاد کر رہے ہوں گے اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں میرے پاس بہت زیادہ لوگوں کا کام آ چکا ہے اور میں چیک کر رہی ہوں لیکن کچھ لوگ ابھی بلکل سائلنٹ بیٹھے ہوئی ہیں تو سائلنٹ بیٹھے ہوئی لوگوں کو بھی میں نے چھوڑنا نہیں ہے میں آپ لوگوں کے گھروں میں فون کر لوں گی اور جب تک مجھے کام نہیں دیں گے تب تک آپ کو پھر گروپ میں کوئی نہیں ٹکنے دے گا یہ میں آپ کو بتاؤں لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کے اور میرے ج جو ہے وہ نیگٹیو تعلقات ہوں آئے ہو کہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ خاموش ہیں تو آپ کائنڈلی سامنے آئیں اپنے کام کریں جو بھی کوئی آپ کو پابلوم ہے مجھے ان بوکس میں جا کے بتائیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ سورٹ کرنے کی برپور کوشش کروں گی اچھا تو اس جو چپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے اس کے اندر جتنے بھی مفرد جمع میں نے کہا تھا کہ ہر چپٹر میں جتنے مفرد جمع یا مذکر مونس آئیں گے ہم س جنورسٹی میں ایک بہت امپورٹنٹ کوششن ٹونٹی مارکس کا آتا ہے وہ پہلے ہی سے ہمیں پتائے کہ اس نے آنا ہے لہٰذا ہم جتنے بھی پوری بک میں مفرد جمع اور مذکر مونس ہیں ان کو پہلے سے ہی کٹھا کر کے رٹا لگا کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی آئے تو آپ کے مارکس اس میں ضائع نہ ہو تو ابھی جو اس چپٹر میں آپ نے نئے مفرد جمع پڑھے ہیں وہ ہیں سورتن تصویر سوورن تصویریں شجراتن درخت اشجارن مکتبن دفتر مکاتبن جدارن دیوار جدرن دیواریں دراجتن سائیکل دراجاتن سائیکلیں سیارتن گاڑی سیارتن گاڑیاں سکفن چپ سکفن چپیں یا سکفن بندو ڈڑکی بناتن ولدن لڑکا بولادن لڑکے ام من مہ مہاتن مائن یہ آپ نے میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے الگ سے چھ سات آٹ نو دس بلکہ مفرد جمع کے لیے آپ زیادہ پیجز رکھیں دس تک کر لیں ان دس پیجز کو ریجسٹر کے اندر پر رکھیں یا جیسے بھی کچھ ہے اس میں یہ ڈالتے جائیں جو بھی میں بتاتے جاتی ہوں یا ہو سکتا ہے میری نظر سے کوئی رہ بھی جائے جو بھی آپ نے کہنا یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیا چپٹر پڑھتے ہیں تو فوری طور پر اس نئے چپٹر کے اندر جو بھی نیا ورڈ آتا ہے نا اس کو انڈ لائن کر لیں کہ یہ نیا آیا ہے اگر وہ مفرد جمع کی زمرے میں آتا ہے اور مذکر مانس کی ہے تو فوراں اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے تو مفرد جمع جو ہوتے ہیں وہ مذکر مانس بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو مذکر مانس ہیں وہ مفرد جمع بھی ہو سکتے ہیں تو ہم دونوں کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے یہ جو آپ نے پڑھے ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں نے ایک اسائنمنٹ ایسے کرنی ہے کہ جتنے بھی یہ مفرد جمع میں نے بھی آپ کو کروائے ہیں آپ نے یہ کر بنا ہے کہ مفرد کا بھی جملہ بنانا ہے اور جمع کا بھی تاکہ آپ کو ان کا استعمال بھی آجائے لائک میں آپ کو ایک بتاتی ہوں سورتن جملہ بناتی ہے چلیں آپ اس کے ساتھ صرف اسم اشارہ ہی لگا لیں ٹھیک ہے لیکن اسم اشارہ میں مفرد جمع کا خیال رکھنا ہے آپ نے اور مذکر مانس کا جیسی سورتن اب سورتن کے حوالے سے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مانس ہے دیفنیٹلی یہ مانس ہے کیونکہ اس کے ساتھ تائم مربوطہ لگا ہوا ہے تو آپ نے لکھ سورتن اب سورتن ہے جمع تو اس کے جملہ آپ کیسے بنائیں گے ہاں اولائے سورتن ہاں اولائے سورتن یا اولائے کا سورتن پھر شجرتن ہاں سے یہ شجرتن اشجارن اولائے کا اشجارن ہاں اولائے اشجارن آپ اور جملے بھی بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ بھی آپ بہت بیسک اس پہ ہیں آپ نے صرف اسمائے اشارہ کے ساتھ جملے بنانے سکھی ہیں جس وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہیں جیسے اشجارن کو آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ اہل الاشجاروتویلتن الاشجاروتوالن یہ آپ آگے جا کے انشاءاللہ کریں گے ابھی آپ صرف اسمائے اشارہ لگا کر بنائیں اس طرح سے یہ ہوگا کہ اسمائے اشارہ بھی آپ کو یادہ جائیں گے اور یہ جو مفرد جمع ہیں یہ بھی آپ کے پر پیپیرے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے یہ کام کرنا ہے اپنی نوٹ بک پہ تینکیو